شاید صاحب آپ نے مقصود صداد میں ذکر فضائل ہو مسائل محمد وعالی محمد بیان قرمان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قل حجت بن الحسن سلواتکالہ وعلا عبائی فی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعلا حتی تسکنہو ارزکتون وطمتے اہو فیہا طویلا یا رب محمد وعالی محمد رب صلی اللہ محمد وعالی محمد واجل فرج آلی محمد صلوات واجب سمجھ کے سارے صاحبان جس حلوث وقیدت نال ذکر پاک دا احتمام ہے محنتی قبولیت دیخاتر بھی صلوات مل کے پڑھو جنا بیماریاں دا علاج دنیاں دے کسی ہاسپیٹل اچھ نہیں ہونا لا علاج مرضان دی علاجگاہ ہے مجلس حسین جتنے بیمارین صحتیابی دیخاتر بھی صلوات مل کے پڑھو اللہ علاج محمد بانیاں مجلس دے جتنے مرہومین اور جتنے مجلسے جو بیٹھے ہو سارے اپنے اپنے مرہومین یاد کرو انہ دی بلندی درجہ دیخاتر بھی واجب سلوات سارے مل کے پڑھو اللہ علاج محمد نعرے تکبیر نعرے رسالت سابل و نعرے حیدری حسینیت یزیدیت قاتلان حسین تلانت سارے عبادت کر لینا نمازِ تحجت تو زیادہ سواب ہے پاک سیدہ دا دل دکھان آلیاں تلانت سلوات مل کے سارے صاحبان پڑھو اجازتِ ذکر پاک شروع کر لگی ہے جب اسم اللہ پھر بھی زباتِ مقدسہ دھوچی آواز نال سلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ سلوات اعوذ باللہ مآلہ مآلہ ما شاعلان وآلہ لبلہ وکوو وطا الا بللہ اور العلی الازیم الحمدللہ الذین فراؤ قلوب بنا بمسائب الحسین صلوہ اسوالی اللہ محمد السلام و سلام علا من کان نبی و آدم بین المائی و تین سید اللہ ربے والجے مکی المدنیے کی لفی شانی وما ارسلناو قیلہ رامت اللہ علمین ملک سلوہ سبت پہلے دعا ہے کریم اللہ تمام اخباب دا ذکر پاک شطورہ یا قبول و منظور فرماوے جتنے جتنے قدم چل کے صفیہ ذات تشریف لہیو دلی دعا ہے وارث زمان امام قدم قدم دمردور کبیرہ و سگیرہ گناہ معاف فرماوے مالک عباد شہوران دے عزت رزق بخت تش اضافہ فرماوے جتنے آئے بیٹھے ہو زہرہ دلال تو انہوں کیسے کمینے دا محتاج نہ کرے اجازت ہوئے تمام ایک فضیلت دی ستر جناب دے سامنے امام حسینباد سے دا ذکر ہے یہ بڑا وسیع یہ نہ کدی کسے دے مکے آئے تے نہ مکنے کیوں ہوا دا بینڈ بھراوا دا کیتے ہیں ایک قیامت تک جاری ہے ساری رانے ہر کسے پھر داکس صاحب اپنی اپنی بولی بولنی ہوں دیئے جیڑی جیڑی جی دے جی دے تے عطا ہوئے تے اے مہینہ جماعت دیو سانی دا موکے دی مناسبت نال گال کریئے فضیلت جناب سید سارے شیعہ جان دے نے اسے چھے بی بی پاک دی آمد بھی اور شہادت بھی تو اے مہینہ منصوب بھی جناب سیدہ نال لے اور خود جناب سیدہ فرمایا کہ جماعت دیو سانی میں فاطمہ دا مہینہ ہے تو اسے زیمنی چک فضیلت دی ستر پھر دکھان دی ستر طالب دعا فضیلت اسی بیانتے نہیں کر سکتے جناب سیدہ دی کیوں جس بی بی اپنے قصیدے اللہ کو لسنی ہو منہ بہت میرے بہت میں صدقی ہو جس قصیدے اپنے اللہ کو لسنی ہو منہ چاچا تفیل جدی تحارت دا اعلان کرن اللہ اللہ ہوئے جدی فضیلت دسن اللہ مصطفیٰ ہوئے ساڑے جان دے ذکر نال متاثر نہیں ہوں پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کیوں تُسی فضیلت بیان کر دیو اس واسطے اسی اپنے اقل اور شعور دے مطابق بی بی دا ذکر کرنیا کیوں لالا خضر جیڑا وی بطول دا ذکر کرے نیت نال نیت نال سنے اوئی حلال زادہ ہے میں بسم اللہ کروں تھوڑا جا مزاج ملانے جی سارا دینی مجلس پاک رہنی ہے کروڑا سلام نے جڑے مٹییاں تبہ کے امام حسین بادشادہ ذکر سون دیو تُسی سارے ہاں تُو بڑے رئیس ہو بس ساڑے واسطہ کام ہی نہیں کسی جناب سیدہ دی فضیلت بیان کریے جنہ دی فضیلت بیان کرنے لالا مصطفیٰ ہوئے اور اہی تے وجہ ہے کروڑا سلام کبل آزر حسن زیدی صاحب نو اس جملے دے پتہ لگنے ہیں کہ نیک تُسی گفتگو وصول کرنا چاندے ہو اونان واقعہ گیا بات چانوں کہ دس سو آج جناب سیدہ دی فضیلت بیان کرو مسکرہ پہ زیدی صاحب مسکرہ کیا دینے اگر کبھی ہوئے خدا تو پھر بتائیں گے بطول کیا ہے بولنا چاہیے میں صد کیوں وہاں میں بسم اللہ کروں اگر کبھی ہوئے خدا چاچا تفیل اللہ مولا تنسے دے تو آڈینگیں دعاویں ساڑی ذاتیوں کہا تھی کوئی نہیں اے میرے ہو بزرگ ذاکر نے جنہ ساڑی ہاتھ ناپ کے باوے اور اندھی ہاتھ تھیچ دیتے وقت وقت دی بات ہوندی ہے اگر کبھی ہوئے خدا تو پھر بتائیں گے بطول بولو تیزے یار اوہ مسکرہ نالوی بولیا کرو جدا کوئی نہ ہوئے اوہ دا حسین ہوندہ ہے ٹھیک ہے تھوڑا جا تکلیف فرماؤ ہیرانا جی اگر کبھی ہوئے خدا تو پھر بتائیں گے بطول کیا ہے کون زہرا نوے جملے جڑی کابے نالو زیادہ پاک ہوئے میں صد کیوں ہاتھ مارنے نہیں اے قبر حسین لفظ بولنے ہیں تمیربانی نہیں تو کوئی جبر نہیں کوئی زبردستی نہیں جڑی کابے نالو زیادہ پاک ہوئے میں نہیں پتا تھکاوٹیں خموشییں کی یا جملتیں یقین نہیں داکھ صاحب میں کیا جڑی کابے نالو زیادہ پاک ہوئے تھے میں خموشی توڑا تھے آؤ اللہ دی لاریب کتاب قرآن کو لو پوچھ لینیا اے اللہ دی کتاب جڑا میں دعویٰ کیتے ہیں کہ فاطمہ کابے نالو زیادہ پاک ہے کیا ہے سچے یا جھوٹے آؤ پہلے پوچھ لینیا کعبہ کتنا پاک ہے پھر پوچھ لینیا فاطمہ کتنی پاک ہے آپ ہی فیصلہ ہو جائے گا تو قرآن کو لو کعبے دی تہارت دے متعلق بچھیا گیا تھے خالق کے کائنات بسم اللہ جی خالق کے کائنات اپنی لاریب کتاب چرشاد فرمایا ابراہیم تہارہ بیٹی ابراہیم میرا کعبہ توں پاک رکھنے جاگنا بھئی پچھلے کون آکھ رہے ہیں اللہ کس نوں ڈاک صاحب ابراہیم نوں کنوں پاک رکھنے کعبے نوں ابراہیم دی جوٹی لہا دیتی کہ کعبے نوں توں پاک رکھنے آؤ ہون پوچھئے فاطمہ کتنی پاک ہے تے قرآن کو لو پوچھیا گیا تے ایک دن چادر تطہیر تھا لے جیڑے ویلے پائن تنے پاک بیٹھے تے خالق کے کائنات قرآن مجید چرشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْيُزْحِبَا اَنْكُمُ رِجْسَا اَحْلَ الْوَيْتِ وَيُطَحِرَ اِذَرْ پاک رکھے اَوْ اللَّهُ لَيْوْنَا فیصلہ کر لے کعبہ اتنا پاک ہے جتنی ابراہیم دی طاقت ہے فاطمہ اتنی پاک ہے جتنی اللہ دی طاقت ہے بولو جینا سمجھا رہی ہے میرے دار میں صد کی امار 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 ایک دفعہ بحث چڑھی میں دین نے دیا اور تائیں چاہاں کیا اور دا بہترین زیور کیڑ ہے کسے بی بی یا کیا کنگن کسے یا کیا چوڑیاں کسے یا کیا کانٹے جڑے حل چال مچی کوئی شور مچیا کوئی فیصلہ ہونا ہو سکیا تے ایک بول کیا دی ساڑھے کول جی فیصلہ نہیں پیوندہ تے چلو ہاں محمد دی فاطمہ کل قرآن لینے سلام جڑے ہون بول لیو یار میں صد کیوں ہاں چلو ہاں چال کے محمد دی فاطمہ کل قرآن لینے سارا دن زاکر مولویاں پڑھ دیں ایران ہے لیکن جڑا ہے بی بی دا فرمان ہے نا ایک پاسے ڈاکٹر جی سارے دن دی مائلہ سے ایک پاسے علی دی عزت دا واسطہ اے دوں ورد دا واسطہ کوئی نہیں اول تو لے کے آخر تائیں اگر اکل نو بی بی پاک دا جواب پساند آوے تے بول پینا نا آوے تے توانو علی دی واسطہ چوپ رہن آجے اکل نو جے بی بی پاک دا فرمان پساند آوے تے اے ساریاں کٹھیاں ہو کیا ہیاں بی بی سلام فرمایا میرا بھی سلام بی بی سارتھو فیصلہ نہیں ہو رہے آ کہ عرد دا بہترین زیور کیڑ ہے تے میر بانی کرو دسو عرد دا بہترین زیور کیڑ ہے اس ویلے میری سین مسکرا کیا دی ہے جے میرے کولو بچھے آنے تے سنو عرد دا بہترین زیور حیاء ہے ہو سلی اللہ بند ہے جڑا نہیں بولے جڑا سورتے بول دا انہیں کی بول رہے ہیں میں صد کیوں ماں میں صد کیوں ماں سارے بولو اول تو لے کے آ کرتا ہی میں صد کیوں ماں عرد دا بہترین زیور حیاء ہے اچھا جڑا اجیدہ اگر نہیں بول سکتے عرد زیور ہے نا عرد دا بہترین زیور بی بی آ کیا حیاء ہے جس میں اسی تسی زیور آ کر رہے ہیں اے عمر دے کسے حصے ہی سونا لگ دے پنجیت اتری سال دے ویچ عورت اگر ممبر دا تقدس اپنی جگہ بات معاشرے دی جناب تک پنچانی ہے کوئی عورت زیور کپڑے پاوے تھے معاشرہ گال نہیں کر دا تجھے میرے وطنہ لیو اوہی کوئی بی بی ستر اسی سال دی عمر اچھ پاوے تھے تُسا سارے آگھنہ اِنَّا لِلَّا وَحِوَا اِنَّا الْحِلَا اور بھی بڑیاں گلہ نہیں جیڑیاں نہیں دسیاں جا سکتی ہیں عارف حسین درین قربان کرام بی بی فاطمہ تیری عزت و عظمت جس انہوں تُونز ایور آکھ رہنگے اوہ بچپنی چھوی سونا لگ دائے جوانی چھوی سونا لگ دائے بڑا پیچ بھی سونا میں صدقی ہوں میں بسم اللہ کرام میں صدقی ہوں سارے بولو ذرا ہاتھ چاہ کے یک زبانوں کے حیدری میں صدقی ہوں میں صدقی ہوں میں بسم اللہ کرام جدنوی حی اللہ صلاح دی عواز بلند ہوئی ہے نا مسجدی چھو مدینے دیجئے اے بڑ دیو میرے ہاتھ نے اے جملہ گجرات آلیو میرے وطن آلیو ذرا دو جڑے جملے میں آکھنڈا کا اسنبھال لینا ساری زندگی میرے واسطے تُسی دعا کرنی ہے اگر ذہن نیچے نقش ہو گئے تھے داک صاحب سارا مدینہ بھاج پینا مسجد آلے پاسے ہی اللہ صلاح دی عواز سنکے کلے سرکار سلمان نے جڑے ہی اللہ صلاح دی عواز سنکے دروازہ بطولہ لے پاسے بھج دے جاگنا بھائی پہلے بطول دی دلیج تے سجدہ پھر اللہ دے گھارچ سجدہ پہلے بطول دے دروازہ تے جھکنا پھر اللہ دے دروازہ تے جھکنا ایک دفعہ ایک بندہ سرکار مصطفان وعدہ ہے سلمان نو سمجھاؤ کی جڑے تو اٹھی دی دے دروازہ تے ہی اللہ صلاح دی عواز سنکے تے جاگے ہوتے سجدہ کرتا ہے پھر مسجد ہی جانتا ہے انہوں دسو پہلے مسجد ہی جائی دا ہے سرکار سلمان اس دیا کچاک باقیہ دے چپ کر تو اٹھے سامنے مدینہ لے ہو میں پہلے بطول دے دروازہ تے سجدہ کر کے مدینہ لے ہو تو انہوں دسنا چاہنا اللہ وی تاں رازی جے جے بطول رازی جے دے جنہوں سمجھ آ رہی ہوتے بولو یار میں صد کی ہوں اللہ وی تاں رازی جے اور میں صد کی ہوں جے بطول رازی جے سرکار سلمان آگیا مدینہ لے ہو پہلے اللہ نو رازی کرو پہلے بطول نو رازی کرو آؤ جی بسم اللہ میرے درو بھی انہ آیا میں جملے ہی اکھڑ گیا بسم اللہ جی میں بسم اللہ کروں بسم اللہ اجازت ہے بسم اللہ بہت ہی واجب الاحترام آکے میرے استادان دی جاگا میرے بزرگ حبیب رضا حیدری صاحب انہاں تو بھی دعا لینی ہے تو آٹے تو بھی دعا لینی ہے انہاں ذرا سار جا کے ویکھنا میرے آلی پاسے مالکان دے وڈے ذا کرنے بے صدقی ہو وہاں کی کر دیاں جی ساری ساری رات پڑ دینے داڑی دیاں والا نل بہاری دین دیاں جلے آپ بہاری ہوتے دیتی جان دیئے جتھے گندگی ہوئے اور زبان حلایا کرو یار مجلس ہی چکایا کی بہاری ہوتے دیتی جان دیئے جتھے گندگی ہوئے اے انکم رجسا پھر سوال پیدا ہو سکتا ہے کی کر دیاں ساری ساری رات سجدہ کر دیاں آکھی اگلا جملہ ایک دفعہ سجدے دی حالتی سرکار سلیمان پہ ایک ذہبی آگیا دا کی توں سلیمان دروازہ بطولتے سجدہ پہا کرنے فرمایا چپ کر جملہ میں آرام نہ لاکھنے میں ویکھنے کتنی کے قیمت تُس ہی دے سکتے ہو جڑے ذکر پساند ہونا نہ گال لے شخزیت پساند بندے نہ گال لی نہیں میری اور سلیمان کی توں بطولتے دروازہ تے سجدہ کرنے فرمایا چپ کر تیرے واسطے دروازہ ہے میرے واسطے سدرہ تل منتحائے بولو یار جنان سمجھ آ رہی ہے میں صد کیوں تو آجی تُسا دعا کرنی ہے اس جملے تے سارے بولو اول تُو لے کے آخر تاہی ہاتھ چاہ کے حیدری پھوشکے پھوشکے تیرے واسطے دروازہ ہے میرے واسطے سدرہ تل منتحائے جاگنا گجراتہ لیو کتنے جوہری تو متلاشی بیٹھے ہو سلیمان پتہ ہے ہی صدرہ تل منتحہ آخیدہ کہیں شہنوں میں کہیں بلندینو آخیدہ تو اہم ہی آخ دیترہ صدرہ تل منتحہ مسکر آپ یا سرکار سلیمان آدھینے تون داس تیری اقل دے مطابق صدرہ تل منتحہ کیے اس آگیا میری اقل کی اللہ قرآن چرچاد فرمارے ہے صدرہ تل منتحہ اس بلندی دنائیں جتے جبریل رک جاندہ ہی تے محمد اگر جبریل پیر بھی چاوے اس دے پر ساڑ جاندہ نے جاگنا آدھینے پھر آکے 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 اوہ بلندی دنائیں اللہ قرآن اچ داس رہے صدرہ تل منتحہ جبریل رک جاندہ ہی جبریل رک جاندہ ہی تے محمد اگر جبریل پیر چاوے اس دے پر ساڑ جاندہ نے آدھینے چوبکار تو اڑے اقیدے تے میرے اقیدے اے ہی فرقے تو اڑیو صدرہ تل منتحہ اے جتے جبریل رک دے سلیمان دیو اے جتے محمد رک دے میں صد کیوں میں صد کیوں میں صد کیوں میں صد کیوں جڑے اجے تک سارے بولو بھائی یک زبانوں کے اے دری میں صد کیوں بیک ہو جی ساڑی ذاتی کہا تھی کوئی نہیں بطول دا پتر بڑا وڈا کریم میں بسم اللہ کرام میں فیر آکھنا لالا خزر ساڑی اوکات ہی کوئی نہیں بطول دا پتر بڑا کریم جے حسین اس ہستی نو آکیا گیا جیڑا بندے نو روڑی تو چاکے محل تے بٹھا گیا دا ہور منگ میں حسین آ ٹھیک ہے میں فیر آ دے نا تو اڑی ساڑی ذاتی اوکات ہی کوئی نہیں بس تر سے بادشاہ ہوا دا تو ان جیڑے بندے زاکرنال باڈی گارڈ بان کے آمنے ہیں انہیں کتے تھے تھے بینے اللہ مولا صانو اے ذکر سمجھن دی تفیق تعاف فرما گئے جی ٹھیک ہے میں قدیب ہی نہیں کبران تھا میں لوکہ نو کبران دینے ہی نہیں ٹھیک ہے تو نا میں آپ ہوں کبران ہے میں نو اے نا پتا ہے بطول دا پتر جد دل کرے ترسکار دینے ترلا استادان دا جیڑا سبکے او دینال اے وے کے ترلا بطول دے پتران دا کرنے بندےان دا ترلا نہیں کرنے کیوں پائے بھی بے کال ٹھیک ہے بس جیڑا وی مالکان دا مدہ آوے انہوں بے کے سنیاں بھی کرو دینا پیار بھی کریا کوئی وی ہووے کوئی اے کلاس دے تھے پامے ڈی کلاس دے اتے پتہ نہیں کون کی یہ میں بسم اللہ کرا تیرے واسطے دروازہ ہے میرے واسطے صدرہ تل منتحہ ہے تو آڈی یو صدر ہے جتھے جبریل رکدائی میری یو صدر ہے جتھے محمد رکدائی جاگنا بھائی جڑے اجے تک نہیں ڈاکسا بول سکے آدھنے اگلا جملہ کی آکھی آئی اگر جبریل پیر چاوے تو دے پار سارجان نے فرمایا اے ہی تو آڈی تے صدر آتے میری صدر ہے جفرق جے تو آڈی یو صدر ہے جتھے پار سڑ دینے میری یو جتھوں پار مل دینے میں صدقی ہوا میں صدقی ہوا اچھا اے اللہ یا رسول اللہ اچھا قرآن نازل ہوندہ رہے گجرات آلیو نبی نہیں رکیا کابیچ داخل ہوندہ رہے نبی نہیں رکیا اے وی ساڈہ تہتر فرکے دا ایمان تے یقینے چلو باقیان تچھڑو ہاں تے پہلے شیعہ سننی کریے ہاں جڑے اے من نے آگے نبی کوئی قومی ہو دے حکم دے بغیر نہیں کر دا قدم ہی نہیں چاندہ ہوں دے حکم دے بغیر کابیچ داخل پہ ہوندہ اللہ نہیں آکھا رک قرآن نازل ہوندہ رہے اللہ نہیں آکھا رک ایک ہی وجہ دوں جگہ تے یا آکھا سو رک جا جاگنا بھائی جیڑے لفظان دے قدر دان ویٹیو یہاں پردہ واحدت دے بار یہاں بطول دی دہلیز دے بار دو مقام تے نبی نو آکھا سو رک جا یہاں پردہ واحدت دے بار یہاں بطول دی دہلیز دے بار پھر اس تو میں اپنے عقیدے دا جملہ آگنا چاہنا نرازنا آگنا گجرات آلیو پھر اسی شیعانے حیدر قرار آکھن دے مجبور ہو گیا یہاں اوتھے فاطمہ راندیئے یہاں ایتھے توحید راندیئے وہ میں صد کیوں گا میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں صد کیوں گا میں بسم اللہ کرام یہاں اوتھے فاطمہ راندیئے یہاں ایتھے توحید راندیئے میں صد کیوں گا اگر دنیا پیر امتیاش آجی سینڈ فاطمہ دیزو تظمت سمجھ جاندی پھر قدے ویدیاں دییاں بزاریں چنران دییاں تو میں صد کیوں گا ہو زکدہ آخری بندہ کھڑے گا جناب سیدان المنصوب مجلس دنیا سمجھی ہے انہیں اس گھر نو کوئی جھلے نہیں جیسی کوئی پاگل نہیں اے میں مٹییاں تے بے کے پھر رونییاں آخر کوئی تے گل ہے اے گجرات وسے بھیا میری مٹی ہے اللہ مولا اسے چوہور ازادار پیدا کرے ایک گل دا جواب دیو بڑے امیر بھی بندے بڑے غریب بھی نے او دی کوئی اپنی وانڈے کسے انہوں دے کے زمان دے فرون تے نہیں بند دا کسے نہ دے کے زمان دے شکایت نہیں کر دا کوئی پانچ سو دی دیاڑی بھی لاندہ ہوئے نا جملہ تُسا سن لیا میرے حصہ دی محیلس ہو جانی ہے پانچ سو دی دیاڑی لاندہ ہوئے نا مستری مزدور نال تے میرے وطہ نہ لیو دیو دیو دوجہ نہیں تے چوتھے دن لبا ضرور بدل دیو مرحبا مرحبا او میں بسم اللہ کروں اللہ مولا تنسید دے جیڑے سمجھ گئے ہو جیڑے سمجھ گئے ہو جیڑے نہیں نہ سمجھے اُسار چاہو تے میرے حالے پاسے بے کھو کبر چومی ہے چونے اٹھی مرحب دیو آدھے کتنی غریب ہو گئی بیٹی امیر کی زینب کے ایک لباس میں دو سال کوئی توجہ کیتی نہیں جیڑے بھراوان دیا پشاکا ارشاں توان دیا او میں صدق ہوا جی میں بسم اللہ کروں اجڑ کے میری سین جڑے بھلے مدینے آئی ہے نا اینج دی اجڑی ہے سکے بھراہ ہنفیا نہیں پیچانے تے فضا قسمہ چاہ چاہ کیا دی رہی ہے پتر علی دا مان جائی اٹھارہ بھراوان دی بہن زینبی میں صدق ہوا میں صدق ہوا پانچ سال دا قیام سیز آدی دا میرے تو بعد میرے استادہ دی جگہ بیٹے ہیں اونا تو تصدیق کرا لینہ پانچ سال دا قیام جے میری سین دا مدینے دے ویچ جڑے ویلش واقعہ کربلا اور شام دے بعد میری سین آئی ہے نا واپس پانچ سال قیام انہ پنیا سال آئی چاہ دو ہی کام کیتے ہیں نے علی دی دی یہاں نماز واجبہ پڑھ دی آئی یہاں ڈاکٹر جی مٹی ہیں تھے بہہ کہ حسین نے رون دی دونہ ہی نکل دا سیزادیاں دے گھرائیں چون تو ساتھ وجہ نہیں کیتی چلے ہیں چاہگی نہیں بھلی کھانا ہی نہیں پکیا لیکن ہاں بعد جو کوئی بندہ اتراز نہ کر دے ایک دن کھانا ضرور پکی ہے کرو سوالو کیڑا دن نے او دن نے جدن کھانا اللہ علی اکبر دا قاتلہ پکانا اللہ لی لہلائی مرحبا سلام اونا بندیاں نجنہ ہنہ آئے کیتی یہ میں صد کی ہو رویہ کرو اسی جمعی رون واسطے میں صد کی ہو عورتان جناب سیدہ کو لانا مرد سید ساجدین کو لان دیا پھر سیدہ دی حویلی دے اندر ایک دو بات سنو وین کر یہ طالب دعا حویلی دے اندر سیدہ دی صف وچھانی پھر محلے دیاں عورتان مدینے دیاں عورتان بعض قبیلیان بعض یہاں عورتان تیس واسطے آ جاندی یعنی چلو چل کے ویکیت سے یلی دی 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 حالت کے لئے پھر سیدہ دی دکھ دسنے میں ویدی پی آئی میرے اکھا ویدیاں میرے نو بیرا مارے گئے قاسم زندہ تلاشتے گوڑے بجدے رہے اسگر سب تو چھوٹا دی نچترہ واریک اٹھا گئے پھر انہ میں نو قید کر لیا پھر انہ میں نو بزا رہے ہیں جو پھر آیا پھر تسی سارے جان دی عورت زیادہ نرم دل لندی عورت تے گل جلدی ڈاکسہ بسر کر دی پھر عورتان رونا تساں توجہ نہیں نہ کیتی اگر توجہ کرو تے میں نو تشریح دی لوڑی نہیں تسی آو فیصلہ کرو چودہ سو سال بعد زاکر عالم پڑ دے تے گجرات آ لے تسی سن کے رون دی تے جہ دکھ سنان علی زینب ہوئے اوہ میں صدقی ہوئا اوہ میں صدقی ہوئا اوہ میں صدقی ہوئا سار چاہو نا تجڑے بندے عبادت واسطے آئے ہو جس دکھ سنان علی زینب ہوئے اوہ پھر عورتان رونا اتنا رونا اتنا رونا بازے گرانج پھر کھانا ہی نہیں پکڑا پھر مردان لڑنا تے عورتان کھنا ہوئے اے پگان سانوں دے چھڑو اوہ یا تلوارا سانوں دیو تو اسی سارڈنال پہ لڑ دے ہو اسی ویک آیا ترنج ہوگی علی دی دی رہی کوئی نہیں تو کوئی نہیں تو آڑے چوئی ہو جہا جڑا شام آلے آکھل جا کے بچھے دینب دا جرم کیڑا آئی میں صدقی ہو ماں پھر جڑے اے پہلا احتجاج ہے نا جڑا مدینہ جڑے تاریخ تو واقف ہو وہ عورتان کیتے ہیں پھر والی مدینہ خات لکھیا والی شام اللہ نے آکیا جہا چاند ہے تیری شام مفوظ رووے تی علی دی دی دا رونہ چپ کرا تو یہاں جہ رونہ چپ نہیں ہو نہ کرا سکتا تو اسنو ملک بدر کرا پھر سپائی آئے اے نا سید ساجدین نو آکیا سجاد مانو آکھ رونہ چپ کرے امام فرمایا سانگ دلو تو سینساف ہی نہیں کیتا جدہ ہک مار جائے اوہ نہیں چپ کر دی تے جدہ ہک گھنٹے چنو مارے جان اے پھر سید ساجدین نکڑیاں لگیاں نال سرکار باک کرنو نال مسافر شام سین نکڑیاں لگیاں اٹھئے محسن فضا بی بی تیری جتی نساڈشیاں دے سلام لے کوئی سید سید آدھی جنت داخل ہی نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک جناب فضا دا شکریہ دا نہ کرن اٹھئے میری سین سرکار سید ساجدین آدھے نے دادی نہ توڑی مہربانی دادی تسی کوئی ہن ٹورن دے کابل ہو فرمایا میرا اتنا احساس ہی اوہ قدیٹوری ہے جڑی دوجی واری پی در دی ہے میں صد کیوں اللہ جانے تسی کیڑے خیال اچھے بیٹھے ہو میرا کتنا احساس ہی اوہ قدیٹوری ہے سجاد میں زندگی ایس دن واسطے سرکار مصطفیٰ تم منگی آئی جب تاک میرے سا اچ سا ہے میں زینب دنال ٹورنے بس میں ہم سمیٹ لیا پھر مختصر جا کافلہ شام آلے پاسے ٹوریا گجرات آلے ہو دمشق دے باروں جتھے آج سیزا دی دا مزارے اے اس ویلے سر سبز علاقہ ہوندے باغ ہوندے سایہ دار درخت ہوندے آن کافلے آندیا جاندیا اتھے تھوڑا جا آرام کر دے آن اے جیڑی آج جتھے مزارے اے بی بی پاک دی ساوری جگی رہے اگر آنکھو تو میں جملہ سنا دے واسدہ ویلہی سرکار جعفر تیار چلے بڑے بڑے رئیسان سرکار جعفر تیار تاجران تے دمشق چلے تے آدھنے میں دمشق جا رہے ہیں کسے نو کسے شہدی لوڑ ہوئے تے میں نو دس ہو تے سین فضہ فرمایا جعفر تیار سرکار سارے ہیں کو لجے پوچھے آجے تے اپنی نو زینب کو لبی پوچھو سارچانہ جنا رات بستر تے رون ہے جڑے عدب تے رون دیا دیو سرکار جعفر تیار فرمایا زینب بیٹی جی چاچا جان بیٹا میں جا رہے ہیں شام کسے شہدی ضرورت ہی تے میں نو دس فرمایا چاچا جان دو چیزان دی لوڑے حیران ہو کے آدھنے ہوں بولی یہ میرے نال جڑی پیوں نال نہیں بول دی میری دی تو لکھا چیزان میں تنو لیا کے دین نو تیارا کی چاہی دی فرمایا چاچا جان ایک تے شام اچو زمین دا ٹکڑا خریدنے جڑا میرے نا کرنے تے دوسرا ایک شام اچو کنیز لے کے آمڈی ہیں ہووے بندہ شیعہ تے ہائے نہ نکلے ہوئی نہیں سکتا آدھنے لکھا کنیزان میں ایتھے تیرے کول پیش کرا فرمایا نہیں شام اچو ہی لے کے آمڈی جے فرمایا اچو چرازے فرمایا ہاں چاچا جان جڑی کنیز شام چلے کیا ہوگے نا میں ادھے کول پچھنا چاہنی شام دے بزار کتنے نے موڑ کتنے نے جو کتنے نے میں صد کیوں ہوا میں صد کیوں ہوا اے پھر آپ کے خطہ خریدیا ساٹھ ہزار دینار دا اے کوئی انہ دا پڑھنے ہی رازے بیراد دی نگریوی ساٹھ ہزار دینار دی بھینڈ دی نگریوی ساٹھ ہزار دینار دی اللہ اللہ خیزر وہ بے ناما بے نا جڑے لے تو انہاں پوچھیا سرکار جعفر تیار دوں اے زمین دا خطہ کس دے نہ کرنے دھا نکل گئی سرکار جعفر تیار دی فرمایا نا دی جگہ خالی چھاٹ دیو میری گوہر رتگوارہ نہیں کر دی میں اتنے بندیاں چپنی نودہ نا لکھا میں صد کیوں ہوا اے جڑیے ساوری جگیرے بی بی پاک دیتھے آئے تے کافلے ارام کیتا علی دی دی کدی اٹھ دی آئی کدی بان دی آئی فرمایا اماما جڑے بینا دے برا بیٹھے تسی سارے جان دے ہو بینا بیراوان دیاں نشانیاں یاد رکھ دیاں نے بس میں بین کرنے لگا اماما جدن پہلی دفعہ سی کربلا تو کہہ دو یہاں انا درختہ ہیں چیک درختہ ہی نا جدن کافلہ ایتے رکھا تے میرے بیرا حسین دی سانگ رکھی نے فرمایا ہاں اماما جا کے ویکھو درخت مجودے سار چانہ یار آنسو تو آڈے واسیچ نہیں ہائے تو آڈے واسیچے فضا سین آ کے ویکھا انجے درختی چو تازہ خوندے کترے پہ گر دینے پرندے نے جرپار پہ مل دینے کچھ تھانتے پہ مر دینے رون دی تے چیخ دی سین فضا واپس آئی زینب واقعی تیرا حسین زندہ باہ دے میں ویکھایاں درخت بھی مجودے تالہ خوندے کترے پہ گر دینے پکھی نے کچھ پار پہ مل دینے کچھ تھانتے پہ مر دینے زخمی تلیاں دا سہارا لے گے اٹھی اشارہ سمجھنا بھائی تے روک یادی اماما فضا میں نو ویر دے مکانی کو لے چالا ویر دے مکانی کو لے چالا ٹور دی ٹور دی علی دی دی اس درخت سامنے آئی وین کرن تو پہلے توقع تو سونا عبادت ہو گئی آخری جملہ سنو وین کری یہ تے میں اپنے باجب الہترام نو ممبر دیوان وین کرن تو پہلے میں ایک مرتبہ پھر اگال کرنا چاہنا جس بین دا ہک مار جائے گجرات آلیو سال سال رون دیئے تجدے ہک گھنٹے چناؤں مارے جان سک دی و دی آئی علی دی دی درخت دیاں ٹانیاں نو حت پایا ہے کوئی جو ایلا یاد آیا ترے وین کی تنے میری سینڈ دی شہاد تو یہ پہلا تے دکھ بریا وین کر کے پہیا دی آئی حسین پکھی مار گے نہ زینب اجا و دی جین دی آئی تھکو تے نہیں نا جڑ بندے شیعہ بیٹھے ہو دعا وین کر کے آ دی آئی ویر مانگ دعاو شالہ یدید درباؤ رچنا جاوان یکے تیری سانگ میرے ناولائی اکبر دی سانگ آئی ہے زاکر میں مظلوم دی طرف ہوں ظالم دی طرف ہوں نے اشارہ میں کرنے میرے وطن علیہ ہائے تو سا کرنی ہے تیسرا وین پہ کر دی آئی لفظِ حسین بھلان دو ہے میری سینڈ ہوئی ہو جی مکان ملی ہے مو دے بار زینب مٹی تے جان پہ یہ فضایاو کے نبزہ دیات رکھیا ہے اِنَّا لِلَّا مرحبا آئے کرنا نا جڑ بندے شیعہ بیٹھے ہو میں صد کیوں آئی بھلا ہوئے فضا دایاو کہ سارا علی چادر لاؤ تُردی تُردی اُتھی آئی ہے جتے پیو دے پتر ایک کڑیچ قیدان سارچانا جڑے بندے شیعہ بیٹھے ہو سجاؤ دی نگاہ پہ یہ رو رو کیا دنے دادی تو آڈی چادر کن گئی میری امہ کن گئی ہے ہن رنیے تے رو کیا دیے بھجا با کرنو اٹھا زینب مار گئی نے مرحبا 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 میں صد کیوں آئی میں صد کیوں آئی ہن ساری ذاکری حکبہ سے میرے امام دے جملے حکبہ سے جلدی دے نال پوپھی دے سارہ لے پاسے آئے سارچانا بھائی میں ویکھنے جڑے مصائب دی عاشق لوگ بیٹھے ہو این جاؤ کے بلا تشبیح پوپھی دا سارچائے آئے زانت رکھی ہے زندگی پہلی باری آلی آدھے متھے تھے بہت سادت ہے آسمانہ لے پاسے موقار کیا دنے میرے اللہ گواہ رہی سجاد آج یتیم ہویا ہے ایو میری ماں ایو میرا بابا صدقے 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 تیاری کرنا جڑے بندے سیاں بیٹھے ہو اونم سید ساجدین کربلا اولے پاسے مو کی تہے دو میں بھائی بداؤ کیا دنے کوئی تے آو ہاں او جے سارے آنو بچایا ہے آج او مار گئی ہے او گجرا تالی آئی دو میرے امام دوین کربلا پہنچیا ہے شبیر اکبر دے سینے دیاترہ کیا دنے اٹھی چھوڑ مزار آ شام وجہے میڈنا نے دی صدقے 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 میں صدقے ہوا مل گیا غسل مل گیا کفن میری کوئی اکات نہیں میری کوئی بسات نہیں جو میں سیدہ دیا دا غسل کفن پڑا میری کروڑ مجال جیڑے پڑ دینے انہوں نے اپنا حوصل ہے لیکن سارچانہ اتنا ضرورہ نہ گجرا تالیو جیڑے دفتے روندیو سونا میت میری سینڈ دا ساج کیا تو ساں تو وجہ ہی نہیں کی تھی اتھے فضائی آدھی با کردہ بابا سجاوڑاڑاڑاڑاڑنے میں کیا روندہ کیوں میں غسل بھی ملے اے کفن بھی ملے اے آدھے دا دی روندہ اس وجہ تو ہمیت چاند واسد چار بندیاں دی ضرورت ہوں دی یہ چار نہیں تا دو تو ساں ضعیف و با کردہ سان چھوٹے اس ویلے روکیا دی رات نہ رو اگلے پاوے پیوتے پتر چاو بھاوے میں بجڑیاں پچھلے پاوے میں چھینیاں اوہ کجراؤ تا لیو ہی دو فضائی جھک دی ایو دو اللہ دارشل ہے اولے اولے آواز بھی آدھی آئی فضائی جلدی نہ کرے میں محمد آگیاں وات آواز بھی آدھی آئی فضائی جلدی نہ کرے میں علی آگیاں علی دا نام آیا ہے میری سینڈ دا میتہ لگی ہے کفنی چواز ہے یہ سجاد میرے موں تے کفن دا کپڑا کار چھوڑا کیوں ہمیں فرمایا بابا پھوشی اکی رمضان میرے سامنے قرآن نہ یہ پڑ دی آواز آندے پچھنے یا شام دے بازار